اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی تورات کے ماننے والوں کو یہودی انجیل کے ماننے والوں کو کریفشن قرآن کے ماننے والوں کو مسلمان لیکن زبور کے ماننے والے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ لوگ اس وقت کہاں مجود ہیں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے چار اسمانی کتابیں مختلف وقات کے اندر اپنے پیغمبروں پر نازل کی جو کہ ترتیب کے لحاظ سے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں لیکن اسلامی تاریخ کے اندر آپ کو کہیں بھی زبور کا ذکر اس کی تاریخ یا اس کی تفصیلات کہیں بھی جاننے کو نہیں ملیں گی پر ایسا کیوں ہیں؟ کیوں اس الہامی کتاب کو آج بھی دنیا میں اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا جتنا کہ تورات، انجیل اور قرآن پاک کو؟ کیا یہ اس وقت بھی اپنی اصلی حالت کے اندر مجود ہے؟ اس میں کیا کیا لکھ ہے یا پھر اس میں کیا کیا مجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انی سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں زبور حورت دعود علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی جسے سمجھنے سے پہلے اس کے نزول کا وقت اور اس کی ضرورت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے فیرون مصر کی چار سو سال کی غلامی میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل قوم کو آزاد کروانے کے لیے اللہ نے ان کے اندر اپنا پیغمبر اور رسول حورت موسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا جن پر تورات یعنی پہلی مکمل اسمانی کتاب کو نازل کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر ایک بہت بڑے سرائی سینہ پار کراتے ہوئے فلفتین لے گئے جس کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر مجود ہیں اس سرائی سینہ کے رافتے کے اندر کوہ تور پر تورات کو نازل کیا گیا سرائی سینہ کے اندر دس لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کی آبادی کو منو سلوہ کھانے کو ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پندرہ سو قبل مسیح یعنی آج سے پینتیس سو سال پہلے کا بتایا جاتا ہے یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائی سے پندرہ سو سال پہلے کا اس وقت فلفتین کے اندر مشرقین کی حکومت تھی حضرت سمویل علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی اور پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے انہوں نے کافی عرصہ تک بنی اسرائیل پر حکومت کی اور جب وہ بوڑے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے تعلوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا اور اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم کے پارہ نمبر دو میں سورہ بکرہ کی آیت دو سو پنتالیس سے دو سو باون کے اندر ملتا ہے حضرت تعلوت علیہ السلام نے ایک ہزار چار قبل مسیح سے ایک ہزار بیس قبل مسیح تک اکمرانی کی اور اسی وقت کے اندر فلفتینی فوج سے ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی بنی اسرائیل اس وقت بہت ہی مالی اور اسکری طور پر کمزور تھی اور اپنی طاقت کے نشے کے اندر فلفتینی فوج نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے سب سے طاقتور سپائی جالود کو اگر تم میں سے کوئی شخص ہرا دے گا یا پھر اسے قتل کر دے گا تو یہ پورا کا پورا فلفتین بنا لڑائی کے تمہارا تعلوت علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص یہ کام کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا اور وہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہوگا اسی دوران حورت دعود علیہ السلام جو کہ اس وقت بکریاں چرائے کرتے تھے سامنے آتے ہیں اور ایک کی وار صرف جائنڈ کو جہانم واصل کر دیتے ہیں اور وعدے کے مطابق اب فلفتین بنی اسرائیل کے حوالے ہو جاتا ہے اسی فلفتینی فوج سے تابوت سکینہ بھی واپس لے لیا گیا جس کے اندر حورت موسیٰ علیہ السلام اور حورت حرون علیہ السلام کے تبروکات تھے حضرت تعلوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حورت دعود علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور پھر بیت المقدس کے اندر اپنا در الحکومت قائم کیا جس کا نام ہے حبرون اب تک بنی اسرائیل کے اندر شریعت اللہ کا قانون توراتی تھا اور حورت دعود علیہ السلام نے پہلی بار بنی اسرائیل قوم یا پھر یہودی قوم کے لیے بقاعدہ طور پر ایک عبادتگاہ قائم کرنے کی شروعات کی اس سے پہلے یہودیوں کے اندر بقاعدہ طور پر کسی عبادتگاہ کا تصور موجود نہیں تھا یہاں پر تابوت سکینہ کو بھی لاکر رکھا گیا اور یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ حورت دعود علیہ السلام کی زندگی کے اندر تعمیر نہیں ہو سکا بلکہ آپ کے بیٹے اور اگلے پیغمبر حورت سلمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا جن کے نام کی مناسبت سے اسے حیکلف سلمانی کہتے ہیں اب کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے پاس کتاب بھی تھی عبادت کا تصور بھی تھا لہٰذا حورت دعود علیہ السلام کی زندگی میں ان پر زبور نازل ہوئی جس کا لفظی مطلب ہے ٹکڑا اب یہاں پر سب سے اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کی تعریف اور حمد و سنا سے بھری ہوئی کتاب ہے کیونکہ اللہ نے عبادت دعود علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت اور انتہائی خوبصورت آواز عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و سنا اتنے خوبصورت انداز کے انداز کے اندر بیان کرنے کا موجہ عطا کیا تھا جو کہ آج تک کسی اور کو عطا نہیں کیا زبور کی پوری کتاب بھی اللہ کی تعریف اس کی بڑائیوں اور اس کی حمد و سنا سے بھری ہوئی ہے اس کے اندر زندگی گزارنے کے کوئی اکامات موجود نہیں ہے نہ ہی کوئی تاریخ پیشنگویاں اخلاقیات ایسا کچھ موجود نہیں یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی یہ کوئی الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو بقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و سنا اور اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا حضرت دعوت علیہ السلام اپنے ساز کے ساتھ جب اس زبور کی تلاوت کیا کرتے تو آسمان پہاڑ ندیاں اس آواز کو سن کر آپ کے ساتھ جھومنے لگتی اس کلام اور آپ کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ یہ دنیا کے اندر انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی حضرت دعوت علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آواز تو باقی نہ رہی مگر یہ کلام بنی اسرائیل قوم حیقل سلمانی کے اندر خدا کی بڑائی اور اس کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھی پڑھا کرتی اور آج بھی پڑھتی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سالوں سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پاس ہوتے ہوئے اپنی اصلی حالت کے اندر آج نہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے اور نہ ہی اس کے اندر مکمل طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ حضرت دعوت علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھی یہ تمام اسمانی الفاظ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی ترات سے پہلے کہ صحیفے خود ترات اور زبور کو اول ٹیسٹمن یا پھر اہد نام قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ انجیل مقدس کے تمام نسخوں رسولوں کے عمال ہواریوں کے خطوط اور مکاشا جس کے اندر شامل ہیں اس کو اہد نام جدید یا پھر نیو ٹیسٹمن کہا جاتا ہے زبور کی کچھ حیات کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر پوری کتاب کا مقصد سمجھ میں آ جائے خداون میرا مالک ہے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی وہ مجھے ہری بری چراغاؤں کے اندر بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاف لے جاتا ہے وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سچ کی راؤں پر لے چلتا ہے چاہے موت کی کسی وادی سے میرا گزر ہو تو بھی میں کسی بلان سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے تیرے اسا اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ملتی ہے تُو نے میرے دشمنوں کے مقابلے میں میرے سامنے دفتر خان بچھایا ہے تُو نے میرے سر پر تیل ملے ہمیشہ بھلائی اور رحمت میرے سر پر رہے گی اور میں ہمیشہ کے لئے خداون کے گھر میں ہی رہوں گا پوری زبور اسی طرح سے اللہ کی حمد و سنا پر مجتمع ہے اسی لئے زبور کو شریعت کے طور پر ماننے والا کوئی بھی شخف دنیا کے اندر مجود نہیں اور نہ ہی اس کا ذکر ایسی اسمانی کتاب کے طور پر ملتا ہے جو کہ کسی ایک فرقے کا قانون ہو کیونکہ اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و سنا تو دنیا کا ہر ایک مذہب اور اس کا ہر ایک فرقہ کرتا ہے یہ سب کی قومن زبان ہیں جس پر کسی کو کوئی اتراز نہیں حضرت دعوت علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل قوم جادو ٹونے سودھ خوری ظلم اور تورات کی آیات کو پیسے اور اپنے فائدے کے بدلے میں جب بدلنے لگے تو ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے جن کی شریعت بھی توراتی تھی اور ان پر جو کتاب انجیل مقدف نازل ہوئی اس کا موضوع تو تذکیہ نفس اخلاق کی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے کیونکہ یہود کے علماء کے اندر اس وقت جو بگاڑ مجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا اسی لیے تورات کی باقی تمام شریعت کو بلکل ویسے ہی رکھا گیا لیکن انجیل کی صورت کے اندر کچھ احکام اللہ نے نازل کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جوٹا کہہ کر ان کا بھی انکار کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً دو ہزار سال پہلے ہوئی تھی اور اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل کے اندر ختم ہو گئی اور وہاں سے نبوت عورت عبراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر منتقل ہو گئی اور یہی وجہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے شدید مخالف اور دشمن ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو اسماعیل کے اندر آمد سے ان کی خاندانی مذہبی قیادت یا پھر بنو یقوب کی قیادت ختم ہو گئی اور امت مسلمہ کا ٹائٹل بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا اور آج تک ان لوگوں کو اللہ کے فیصلے پر بھی اتراز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ مجھے امید ہے 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 موسیقی